لیکن خاص کر گوادر میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف مولانا حدیت و ریمان صاحب نے گزشتہ ایک عرصے سے تحریک شروع کی ہے امیر جماعت اسلامی سراجو لکھ نے عوام سے اپیل کی دس مارچ کو مولانا حدیت و ریمان بلوچ کی رہائی کے لئے کوئٹہ میں درنا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں خود شریک ہوں گا کوئٹہ اور بلوستان کے لوگ اس درنے میں شریک ہو کر گوادر کے حقوق کے لئے آواز بلند کریں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل بلوچی پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈی اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے کوئی والی وارث نہیں ہے اور عوام ہے کہ بے بس ہے اور حکمران بے حص ہے لیکن خاص کر گوادر میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف مولانا حدیت اور ایمان صاحب نے گزشتہ ایک عرصے سے تحریک شروع کی ہے گوادر کے عوام کے لئے وہاں کے ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے لئے وہاں کے بزرگوں اور نوجوانوں کے لئے بلکل ایک جائز تحریک ہے کہ ہمیں ملازمت دو ہمیں عزت دو ہمیں پانی دو بچوں کو تعلیم دو اور ریاست اور حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرو اور خاص کر جو سمندر جہاں سینکڑو سانوں سے ان کے عبا اور عجدہ کام کر رہے ہیں رزق حلال تلاش کر رہے ہیں وہ ان سے چین نہ لو لیکن موجودہ حکومت نے ایسے پالیسیا بنائی جس کی وجہ سے خود گوادر میں گوادر کے اپنے لوگوں کی جو عبادی ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو رہی ہے باہر کے لوگ آ کر وہاں کما رہے ہیں اور مقامی لوگ ملازمت ان سے محروم ہو رہے ہیں مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے در نہیں دیئے اس کی وجہ سے ان کو گریبتار کیا گیا پورے ملک میں لوگ اس پر بے انتہا مسترب اور پریشان ہیں کل دس تاریخ کو جمعے کے دن میں خود ہدایت الرحمن صاحب اور گوادر تحریک اور وہاں کے عوام کے سپورٹ کے لیے کوئٹہ آ رہا ہوں احتجاجی جلسہ ہوگا درنہ ہوگا آپ سب کوئٹہ کے لوگ کوئٹہ کے ہمارے پیارے پرجوش پرعظم نوجوان اس درنے کا اور اس تحریک کا حصہ بنے